ان کے لبے رنگی کی نچھا بہت تھی جس نے سوال کو لے کر کمنٹ کرتے ہیں تو اس میں چیز کا دھیان رکھیں کہ کمنٹ سے پہلے آپ دیکھ لیا کریں کہ اس کے تعلق سے کسی نے پہلے سوال کیا ہوا تو نہیں ہے کیا اس کا جواب دے رکھا ہے یا نہیں دے رکھا بعض اوقات تیسا ہوتا ہے کہ ایک سوال بار 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 دھو رائے جاتا ہے اور وہ جواب میں پہلے ہی کمنٹ کے اندر ریکارڈ یعنی کرا چکا ہوتا ہوں اس کو لکھ چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جو میں کمنٹ سب لات چکا ہوں جن کے بارے میں زیادہ تر بار بار سوال ہوتا ہے تو کچھ میں نے ان کو الگ سے نکال کے میں ان کے جواب ایک ہی ویڈیو میں دینے کوشش کروں گا پھر انشاءاللہ تعالی ہر بار اسی طرح کیا جائے گا کہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں تو ان کو کمنٹ کے الگ سے ایک سیشن میں ریکارڈ جو کر لیا جائے گا ایک ویڈیو ڈالی تھی میں نے قرآن پاک کے پڑھنے کے تعلق سے کہ قرآن پاک کو بلند آواز میں پڑھنے چاہیے آہستہ نہیں پڑھنے چاہیے تو اس میں سب سے زیادہ کمنٹ جو آتے ہیں وہ یہ خواتین پوچھتی ہیں کہ بلند آواز سے کیا مراد ہے بہت سے نہ کہا کہ بھئی لڑکیوں کو جو منع کرا گیا ہے کہ بلند آواز سے نہ پڑھیں خواتین کے لیے تو اسی طرح بہت سے نہیں پوچھا کہ نماز میں بھی بلند پڑھیں یا آہستہ پڑھیں تو لوگوں کے یہ تصور ذہن میں بن نہیں پایا کہ بلند آواز کیا ہے اور آہستہ پڑھنے سے کیا مراد ہے تو میں اس کو ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جیسے بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ جس طرح میں بول رہاں اس کو تو بلند آواز کہتے ہیں اور ایک آواز ہوتی ہے کہ اتنی ہلکے جس طرح آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز میں جس طرح آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک تو نماز ہی کہ پڑھنے جتنی آواز آپ قرآن پاک میں پڑھے کم سے کم اس کی مقدار یہ ہے جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ قرآن پاک نماز کے اندر اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ آواز بھی کافی ہے تو آواز کے ساتھ پڑھنے سے یہ پڑھنا مراد ہے یعنی قرآن پاک پڑھ رہے تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے کہ اس میں آواز بھی آ رہی اور اپنے کان سن رہی اس کو آسان زبان میں کانفوسی والی زبان کہتے ہیں کہ آدمی کانفوسی کرتا ہے تو اس میں جتنی آواز آتی یہ پڑھنا مراد ہے تو یہی پڑھنا قرآن پاک کے ساتھ بھی خاص ہے اور یہی پڑھنا نماز کے اندر بھی ہے اب اگر یہ بھی آواز کسی کی نہیں نگلتی ہے یعنی اتنی کہ دل ہی دل میں وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے نماز میں پڑھ دی تو اس کی تو نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس کی بھی کم سے کم اللہ اکبر جو پہلی ہے اس میں بھی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم سے کم اپنے کام سنیں اب لوگوں نے پوچھا کہ نماز کا کیا حکم ہے تو نماز میں پڑھنے کا بھی میں نے حکم بتا دیا اور اس کی مثال بھی دے دی کہ جو کنفیوزن تھی کہ بلند آواز کس کو کہتے ہیں ہاں اگر یہ شخص اپنی طاقت کے مطابع تو ایسے میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے اتنی آواز ہم تو نکال رہے ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی ہوتی ہے تو یہ اجر ہے تو اس کی بنا پر آپ کی نماز اور قرآن پاک کو پڑھنے کا سواب ملے گا اس میں کسی طرح کے کوئی ممانعت نہیں ہے تو آواز کے ساتھ پڑھنے سے یہاں یہ مراد ہے ایک سوال زیادہ تر پوچھا گیا ہے میکسی والے ویڈیو کے اوپر کہ جوڑا بانگا نماز ہو جائے گی عورت کی نہیں ہوگی تو مجھے یہ لگتا ہے شاید یہ جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ مجھے بال سمیٹنے کے لئے منع کیا گیا یعنی حدیث پاک میں جو ممانعت ہے جوڑا باندھنے کی وہ مردوں کے لئے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتم جوڑا نہ باندھیں دیکھیں نماز کے اندر یا غیر ہے نماز کے اندر بال کا چھپانا عورت کا فرض ہے تو جو چیز فرض ہے چھپانا وہ درجہ ہے بدرجہ اولہ نماز کے اندر چھپانا ضروری ہوگا کہ نماز کے علاوہ اگر بال کھل بھی جائیں یا گھر کے اندر بار کھلے رہیں دوپٹہ نہ رہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر خواتین اگر میں یا پھر جو مہارم لوگ ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن نماز کے اندر تو اس بال کو چھپانا پھر بھی ضروری ہے تو جوڑے کے اندر تھی احتیاط ہے کہ عورت کے بال کا پردہ زیادہ تر جوڑے ہی میں ہوگا اگر بال کھلے رہیں گے لمبے لٹکے رہیں گے کمر سے نیچے تو دوپٹہ بان لینے کے بعد بھی وہ بال باہر نظر آئیں گے لہٰذا اسے صورت میں تو نماز ہوگی نہیں تو عورت کے لئے تو بالوں کا پردہ ہی سب سے زیادہ اہمیت جوڑا باننے کے بعد ہی ہوتی ہے کہ جب وہ جوڑے کو بان لیں گے تو اس میں زیادہ ان کی سیفٹی ہے لہٰذا عورت کو جوڑا بان کر اہزا شریف کمنٹ باکس کیوں بند کیا ہوا ہے بھائی کمنٹ باکس اگر بند کیا ہوتا تو یہ ساری کمنٹ جو مستق پہنچی ہیں یہ آپ کی پہنچ نہیں پاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمنٹ باکس اپن ہوا ہے ہاں بعض ویڈیو کے اوپر ضرور کمنٹ باکس کو بند کیا گیا اس کے دراصل وجہ یہ ہے کہ رد وحبیت کے اوپر جو کچھ ویڈیو ہیں ان کے اوپر کچھ لوگ خرافات کرتے ہیں اہل حدیث آ کر اگر وہ اپنا زہر اگلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اگر میں آن لائن نہیں رہتا تو کچھ سنی حضرات ان کو جواب دیتے ہیں تو آپس میں ان کی جو انا لڑائی جھگڑا بحث بازی بڑھ جاتی ہے تو اس ویڈیو میں نے رد وحبیت کی ویڈیو کے اوپر کمنٹ باکس بند کر دیا گیا تاکہ عرب کی ریال کھانے والے وہاں آ کر نہ بھوکیں اگر فرض اکیلے پڑھیں تو تیسری اور چوتی کے اندر سور فاتح کے بعد سورت ملانی ہے یا نہیں ملانی جی ہاں تیسری اور چوتی کے اندر سورت ملانا چاہے تو ملا سکتے ہیں یہ فرض اور واجب نہیں ہے مگر فرض میں تنہا پڑھنے والے کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ سور فاتح کے بعد سورت بھی ملائے اور میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا ایک میں کہ سور فاتح تیسری چوتی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ فرض کی تیسری چوتی میں سور فاتح جو ہمارا تصور ہے کہ وہ خالی پڑھی جاتی ہے بھری پڑھی جاتی ہے تو وہاں خالی سے مراد یہ ہے کہ سور فاتح کے بعد سورت نہ ملائے جائے مگر وہ سور فاتح بھی فرض کی تیسری چوتی میں پڑھنا واجب نہیں تنہا آدمی بھی چاہے تو دو میں سور فاتح اور سورت ملا سکتا ہے اور آخری کی دو میں تین مرس بنا لگے سکتا ہے مگر یہ ہے کہ سور فاتح پڑھے تو اچھی بات ہے سور فاتح کے ساتھ سورت ملائے تو بھی اچھی بات ہے اور دونوں اختیار ہے اس کو دونوں کریں تنہا پڑھنے والے کے لیے تو یہ زیادہ ان کے لیے مناسب ہے آزیبہ پوچھتی ہیں کہ خرگوش رکھنا اور پالنا کیسا ہے پریشانی آتی ہے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ گھر میں خرگوش پالنے سے جی ایسا نہیں ہے خرگوش پالنا درست ہے بلکہ حلال بھی ہے اور کھانے میں بھی اس کے کوئی پریشانی نہیں ہے یعنی ہلا ثرمت کے اعتبار سے تو باقی پالنے میں اس چیز کا لیاز رکھنا چاہیے کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جانور کو پالنے کے لیاز سے بلی وغیرہ یا کبوتر وغیرہ کے بارے میں تو اس کے اندر احتیاط یہ تھا کہ ان کے پیشاب سے میں نے کہا تا پریز کرنا چاہیے کہ اگر وہ نماز کی جگہ پر جائیں نماز پر یا کپڑوں پر پیشاب وغیرہ کر دیں تو اسے صورت میں مسئلہ ہو جاتے ہیں نماز وغیرہ کے لیے اور اس کے لیے بات دراصل احتیاط کیا اس لیے ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ تصفر کرنے لگیں کہ اگر کوئی چیز ان کے جسم پہ آتا ہے نا وہ ان کے ذہن میں ایک چیز رہتی ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے دراصل ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہر چیز سے آدمی پہ غسل واجب نہیں ہوتا نہ ہر چیز سے آدمی ناپاک ہوتا جسم پہ کپڑے پہ جہاں پہ نجاست لگی ہے آپ کو اس کا دھو لینا کافی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتا اب اس میں اجر کیا بیان کرتے ہیں جیسے بھی آپ نے کھرگوش کی مثال دی کہ کھرگوش پال سکتا ہے اب آپ نے کھرگوش پالا اس کا پیشاب یا اگر کپڑے پہ لگے گا یا اثر کٹائی میں اثر مغرب کے دوران قریب کٹائی میں وہ جانور آپ کی گودوں میں بیڑا اس نے پیشاب کر دیا اب آپ سوچوں کے سردی میں آرہے کیا نہائیں جو پیشاب کر دیا ہم نہ نہیں سکتے نہ پا کے لیٰذا کل نماز پڑھیں گے تو ماذا اللہ اس طرح جانور پال کے نماز کو قضا کر دینا یہ درست نہیں ہے یا تو اس کا علم سیکھ لیں کہ نماز کب یعنی طہارت کب ضروری ہے اور کب نہیں ہے اور کب غسل واجب ہوتا کب نہیں تو جانور کے پیشاب کرنے سے کپڑا بدل لیا جائے جسم پہ چھیٹے وغیرہ لگی ہو تو جب کپڑا بدل لیا جائے اور جانور کا پیشاب ہو جائے تو اس میں غسل آدمی پہ فرض نہیں ہوتا وہ جسم یا وہ کپڑا دھولیا جائے گا تو اس صورت میں بھی نماز پڑھ دے جائے گی مگر یہ کہ اجر بیان کرتے ہیں کہ جانور پالنے کے بعد جی کپڑے گندے ہو گئے نہ پا کے پیشاب کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس حق سے میں نے کہا تھا پالنا تو جائز ہے مگر اس کی نجاست کا خیال لکھنا چاہیے میکسی کے تعلق سے ایک ویڈیو تھی تو ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میکسی کے اندر اگر نیچے لیسے میں پاجاما بھی نہ پہنے یعنی شلوار نہ پہنے خالی میکسی کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو کپڑے کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ جتنا سطر چھپانا ضروری ہے وہ سطر چھپ جائے گا تو نماز ہو جائے گی اگر ایک میکسی کے اندر ہی ٹکھنوں تک نیچے سطر چھپ جائے گا اور روح کو سجدے کرتے ہوئے کوئی بھی سطر نہیں کھلے گا تو نماز ہو جائے گی مگر میکسی کے اندر یہ تھوڑا سجدے وغیرہ کے اندر خطر آئے گی شاید پندلی وغیرہ اور نیچے کی گٹے وغیرہ وہ نظر آنے کا اندیش ہے لہذا میکسی کے اندر شلوار پہننا بہتر ہے باقی عام صورتوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بنا شلوار پہنے بھی سطر کو چھپایا جا سکتا ہے میں وہاں پڑھانے کے لیے نہیں جاتا ہوں مگر یہ کہ میری سیلری آتی ہے تو مجھے پیسہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اور یہ تنخواہ سرکار کی طرف سے آتی ہے تو اس میں میں ارز کروں اس کی پوری ڈیٹیل دراصل لے کر آپ کسی دارولفتہ میں چلے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اگر آپ کو وہاں پڑھانے کے لیے آپ کسی عہدے پر نہیں ہوں پھر آپ کی سیلری آتی ہے اور کسی نے آپ کی مدد میں یعنی یہ دو نمبر کے کام کی مدد میں آپ کی ہیلپ کر دی کہ پھر آپ کے ڈوکومنٹس لگا دی اور وہاں گورنمنٹ میں یہ چیز درشا دی کہ بھئی یہ بندہ یہاں پہ پڑھاتا ہے اور مدرلس ہے کام کرتا اور آپ کی تنخواہ آتی ہے تو اس طرح جھوٹی بات بول کر جھوٹے طریقے سے ڈوکومنٹ لگا کر جھوٹے پدھ کے لیے ڈوکومنٹس لگانے کے بعد جو رقم حاصل کی جائے گی وہ لہٰذا جائز نہیں ہوگی کیونکہ کافر کو بھی دھوکہ دینا یہ حرام ہے تو وہ رقم آپ کو واپس کرنی ہوگی اگر آپ کا بیان کرنے کا سوال کا مطلب یہی ہے اور آپ نے جیسا کہا تھا اگلی کمنٹس کے اندر کے میں تھوڑے بہت ماہ کے کام وغیرہ کر دیتا ہوں تو آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ٹیچئر کی عہدے کے اوپر اگر سیلری لیں اور کوئی کام آکاؤنٹ وغیرہ مینٹین کر دے اور موسٹلی آپ گھر پہ رہیں اور گھر پہ رہنے کے بعد آپ اپنا وقت گھر پہ جو ہے نا بتائیں اور اس کے بعد آپ تنخہ لے لیں تو یہ صورت جو ہے درست نہیں ہے مگر پھر بھی میں مشورہ دوں گا کہ سوال کیونکہ پورا واضح نہیں ہوتا تو آپ کو چاہئے کسی وہاں رہنے والے آس پاس کے مفتیان اکرام سے آپ رابطہ کریں اور اپنے لئے شرعی احکام معلوم کر لیں عورت کے تعلق سے کہ ان کو آدھی اس دن پہننی چاہیے نہیں پہننی چاہیے جی ابھی میں نے کپڑے کا جو بیان کیا پیمانہ وہ یہی ہے کہ اگر کپڑے کے اندر نماز میں ستر چھپ جائے تو آدھی پوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ بعض گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں ٹی شیٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی ہوتی ہیں یا پائجامہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے یا ٹراؤزر وغیرہ بولتے ہیں اس کو تو وہ ٹی شیٹ پجامے میں دن میں گھر میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو جب تک اگر وہ گھر کے اندر ہیں گھر کے اندر شوہر ہے چھوٹے بچے ہیں یا خواتین ہی ہیں کوئی مرد نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آدھی اس دن کی پہن لیں وہ یا ٹی شیٹ وغیرہ پہن لیں تو اس قسم سے آدھی اس دن میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح اگر وہ جمفر وغیرہ پہنیتی ہیں جو ہاب بازو کا آج کل ہوتا ہے یعنی آدھی آستین کا جو جمفر ہوتا اگر وہ بھی پہنیں گی گھر کے اندر رہیں گی اور غیر کی نظر پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو جائز ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اب رہا نماز کا مسئلہ تو نماز اس میں ہوگی نہیں ہوگی تو یہ معاملہ جب ہی تے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت وہ جسم جو آدھی اس دن کا نیچے کھلا ہوتا وہ نماز پڑھتے بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسی چادر یا کوئی ایسی شال وغیرہ جو ہے لپیٹ لی جس سے وہ آستین اور ہاتھ تک جہاں چھپانا فرض ہے وہ چیز چھپ جاتی ہے تو مسئلہ ختم ہوگی یعنی پھر تو ہاف بازو کے اندر اس کو پہننا بھی گھر کے اندر جائز ہے کوئی شریعت نے منع نہیں کہ اگر گھر میں پہننا چاہیں تو ٹی شیٹ وغیرہ اور اسی طریقے سے اگر وہ اس کے اوپر نماز کے اندر چادر وغیرہ لپیٹ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی نماز کے اندر جو چھپانا ضروری آپ اس کو چھپا لیں پاکٹ منی کے بارے میں بھی ایک سوال تھا اگر کوئی پانچ آزار دس آزار روپے اپنی پاکٹ منی سے بچاتا ہے تو کہ اس پہ زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی تو پانچ اور دس آزار روپے تو خالی زکاة نہیں ہوگی مگر یہ کہ پانچ پانچ آزار روپے بچانے کے بعد یہ بندے نے اتنے پیسے جوڑ لیے کہ جو ساڑھے باونتولہ چاندی یا اس کے رقم کو پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں اس پہ زکاة واجب ہو جائے گی اور یہ چاندی کے ریٹ آپ اپنی شہر کے ریٹ سے یعنی میچ کریں گے اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ اس میں اگر باقی شرطیں پائے جائیں جیسے جو مجھ پہ مال ہے وہ مال اتنی رقم کا ہے کہ ساڑھے باونتولہ چاندی کی رقم مان لیجئے پچیس ہزار روپے کی ہے اس ٹائم تو میرے پہ یہ پچیس ہزار روپے ہیں اور میں اس پہ قبضہ بھی میرا ہوا وہاں یعنی میرے ہاتھ میں میرے قدرت میں ہیں چاہے میرے بینک میں ہو میرے اس میں قبضہ ہوا وہاں یہ پچیس ہزار میں مالی ہوں اور یہ میں نے دو دو روپے کر کے جوڑیں اب جب یہ پچیس ہزار روپے مجھ پہ مکمل ہو گا ہے اس پہ ایک سال کا وقت گزر جائے یعنی پورے سال تک یہ مجھ پہ پچیس ہزار رہیں گھٹے نہ اس سے بڑھ جائیں تو اب یہ مجھ پہ پچیس ہزار روپے کی زکاة واجب ہو جائے گی اور یہ پچیس ہزار روپے کی ایک مثال ہی طور ہے بتائیں میں نے کہ شہر کی چاندی کی رقم ہی دیکھی جائے گی اگر ایک مثال سمجھ لے گیا اگر پچیس ہزار کی چاندی ہے ساڑھے باون تولہ تو اسے ساپ سے پچیس ہزار پہ زکاة ہو جائے گی کی رقم کی برابر بیٹھ رہے ہیں اتنے کی چاندی ماں خریدی جا سکتی ہے تو پھر زکاة واجب ہو جائے گی جبکہ زکاة کی دوسری شرائط بھی پائے جائیں جس کے اندر آقل ہونا بالگ ہونا یہ شرط ہے یہ چیز اگر مکمل ہوگی اور مال آپ کے قبضے میں بھی ہونا چاہیے یعنی کسی کے پاس قرضہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا اس طرح بھی نہ ہو اپنے قبضے میں بھی ہو اور آپ خود بھی مقروض نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کا کسی پہ پچیس ہیار کا قرضہ اور آپ پہ بیس ہی ہزار روپے ہیں قرضہ تو آپ اگر دے دیں گے تو کچھ نہیں بچے گا تو یہ سب ساری شرطیں آپ مکمل پائی جاتی ہیں تو زکاة ہو جائے گی خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی نے اپنی دو دو روپے کی بھی رقم سے اگر رقم جوڑ لی اور زکاة کی ساری شرطیں پائی جائیں گے اس کو زکاة ادا کرنی ہوگی یہ چیز میرے خیال سے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں شاید کہ وہ کماتے نہیں ہیں یا پاکٹ منی جوڑ جوڑ کے گریے تو بندہ کام نہیں کرتا تو زکاة ہو گیا نہیں ہوگی میرے خیال سے یہ آپ کا سوال ہوگا تو کمانے کا کوئی میٹر نہیں ہے کہ جو بندہ نہیں کماتا اس پر زکاة نہیں ہوگی سکول جانے والے بچے اگر جوڑ لیں کولیج جانے والے بچے اگر جوڑ لیں اور یہ بالک بھی ہیں اور اپنی پاکٹ منی سے یا پارٹ ٹائم جوڑ کرتے ہیں اور پاکٹ منی سے پیسہ جوڑ لیتے ہیں زکاة کی شرائط پائی جانے کے پاس ان کے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی